بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں سرکاری ملازمین کے تنخاؤں میں تفریق کے حوالے سے بات ہوگی مزید ویڈیو کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ سرکاری ملازمین کے متعلق جو بھی اہم ترین اپ ڈیٹ دی جاتی ہیں آپ دوستوں تک جل سے جلد اور سب سے پہلے پہلے پہنچی رہیں تمام سرکاری ملازمین کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ تین سال سے تنخاؤں میں تفریق کے حوالے سے جو بھی ہماری تحریکیں چل رہی ہیں اس میں ہم نے تقریباً 50 فیصد تک کامجابی حاصل کر لی ہے حالیہ بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات تھے ان میں پہلا اور اہم مطالبہ تنخاؤں میں تفریق کو ختم کرنا تھا یکسر نظر انداز کیا گیا جس پر رانہ سناؤلہ صاحب کی قائم کردہ کمیٹی کام کر رہی ہے ان مطالبات میں حالیہ بجٹ میں جو شرائع ٹیکس اضافے کی واپسی کو بھی ایجنڈے کا اہم حصہ بنایا گیا ہے تمام مطالبات بالخصوص گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کے ساتھ گزشتہ دہائیوں سے کی جانے والی زیادتیوں کا ازالہ ہیں ہمارا اتفاق اتحاد اور ثابت قدمی ہی ان مطالبات کو پورا کروا سکتی ہے انشاءاللہ ہمارے مطالبات مذاکرات ٹیبل پل حل ہوں گے بصورت دیگر احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا جس کی بھرپور تیاری رکھیں انشاءاللہ آپ کے حقوق مطالبات سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی بھی صورت میں ان سے سمجھوتا نہیں ہوگا مطالبات سرکاری ملازمین کے کیا ہیں تمام تر سرکاری ملازمین کے لیے وفاق کے چودہ لاکھ ملازمین میں سے تقریباً بارہ لاکھ ملازمین سو فیصد سے ایک سو پچاس فیصد اضافی مراعات لے رہے ہیں اسی طرح پر باقی ماند محروم ملازمین بالخصوص گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کی بھی تنخواہوں میں سو تا ایک سو پچاس فیصد اضافہ کیا جائے تنخواہوں کی اس غیر منصفانہ تفریق کو ختم کیا جائے نمبر دو گریڈ ایک تا سولہ کے ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبوں کی طرز پر کی جائے اور ون ٹائم ڈسپنٹیشن تک کہ تحت جو سکیل دیکھ دیئے گئے ہیں ان کو بالخصوص درجہ چہاروں ملازمین کو اگلے سکیل کے الاؤنس اور ہائرنگ دی جائے نمبر تین مجودہ سو فیصد سے زیادہ ٹیکس کے سلیب کو ختم کیا جائے اور پرانے ٹیکس سلیب کو برقرار رکھا جائے ہاؤس رنٹ میڈیکل کنونس ایلاؤنس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے اور ہائرنگ کے نئے ریٹ بھی نافذ کیے جائے اور اسی طرح سے پنشن اصلاحات کے نام پر ملازمین کا معاشی قتل فوری طور پر روکا جائے اور اگر پنشن اور لیو انکیشمنٹ اصلاحات نہ غزیر ہیں تو نئے بھرتی ہونے والے ملازمین پر ان کا اطلاق کیا جائے اسی طرح سے مزدور کی مہانہ عجرت کم سے کم پچاس ہزار روپے پچاس ہزار روپے کی جائے جس میں سے جو پیسے ہوئے طبقہ ہیں درجہ چہارم کے نئے ملازمین کو فیدہ دیا جائے اور گریڈ ایک تا سولہ کے تمام کنٹریکٹ اور پروجیکٹ کنٹریکٹ ڈیلی ویجز اور اڈھاک جو ملازمین ہیں ان ملازمین کو مستقل کیا جائے اور سکولوں اور دیگر اداروں کی نجکاری کی بجائے محکمانہ اصلاحات لاکر قومی اصلاحوں کو بچائے جائے یہ تھی آج کی سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کا وزیٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا